بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ آج میں آپ کو کمپلیٹ ڈراغ روڈ کراس سیکشنز کے بعد بتاؤں گا اس کی کلکولیشن کے متعلق ہی بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر ایریا اور والیم کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں پورا کمپلیٹ پرسس آٹو کیڈ کے اندر بتاؤں گا کہ آپ مینویل کیسے ان کو ڈراغ کر سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ پورا میتھڈ ہوئے گا اور یہ پورا ایریا کلکولیشن آف ایریا اور کلکولیشن آف والیم بائی مین ایریا یہ پوری شیٹس میں آپ کو واٹر باؤنس آر بیس اسفالٹ اور آرثور کٹنگ کے متعلق بتاؤں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈرائنگ ریکوارمنٹس مین پروجیکٹ ڈرائنگ ڈیپیکل پلان پروجیکٹ اور پلان پروفیل شیلٹس وغیرہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس ہو لے چاہیے اور یہ آپ کو پورا اس کا پتانا چاہیے کہ کون سا ڈیپیکل ہے گیا کس جگہ پر ہوئے گا پیر میں ڈیسٹیکچئر اور رائٹ سلوپ سائیڈ سلوپ کی متعلق پوری ڈیٹیل اس ڈیپیکل سیکشن کے اندر ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس ڈیزائن پروفائل لائن اور اس کے اندر سوپری ڈیویشن ہو غیرہ اور ویٹیکل کرفز کے پوری ڈیٹیلز ہو غیرہ ساری آپ کے پاس ادھر یہ ڈرائنگز موجود ہونے چاہیے جس کی مدد سے آپ یہ پورے روڈ کے کرس سیکشن ہو غیرہ سارے بنا سکتے ہیں اور ٹیپیکل سیکشن کی لوکیشن اور ان کے پلان کے متعلق پوری ڈیٹیل کاٹ والا سیکشن اور فیٹ والا سیکشن پورے آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے جس کی مدد سے آپ یہ پورا سیکشن یہ ڈراؤ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اسی طریقے سے یہ ایلیویٹڈ سیکشن اس کے سیڈ سلوپ اور یہ مختلف یہ پوری ٹیپیکل سیکشن کے اندر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے اور یہ آپ آپ انہی کی مدد سے انہی ویرتھ اور چیزوں کی مدد سے آپ نے اپنے سیکشن ڈراؤ کرنے ہیں تو یہ ڈرائنگ اور یہ کمپلیٹ چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کی مدد سے پورے کا پورا ٹیپیکل سیکشن اور این اصل کی مدد سے پورے سیکشن آپ ڈراؤ کر رہے ہیں جس میں سپارٹک بیس ویرنگ کورس ویٹر باؤنڈ سب بیس اور سب گریڈ وغیرے کی پوری تکنس آپ کے پاس مجھد ہونے چاہیے اس طریقے سے کٹ سلوپس اور پریپریشن آف سب گریڈ اور کٹ وغیرہ کے پوری ڈیٹیلز یہ آپ ان ٹیپی کا سیکشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو کہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ادھر سے اس کو چیک کرتے جائیں تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو ڈراؤ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے این اصل جو فیل بک کے ذریعے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اس کو آپ مینویلی اس فارمیٹ کے ذریعے مینویل ڈراؤ کر لیں پورا اس کا اوپر اسی طریقے سے ٹیبل بنا لیں اور ڈسٹنس آپ لفت سائیڈ والا پہلے لکھیں گے اور اس کا الیویشن اسی طریقے سے آپ کرتے ہوئے سینڈ پورا انٹر کریں اور جتنے بھی ان اصل ہیں اور جاتے لفت سائیڈ آئی پی ختم ہوتی ہے تو آپ زیرو زیرو سینٹر لائن کا لہوال اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ پورے آپ ادھر سے اس فارمیٹ کے ذریعے آپ مینویل ڈراؤ کر لیں آپ اس میں لفت سائیڈ پہلے لکھ سکتے ہیں اور رائٹ سائیڈ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں میں نے اس کو لفت سائیڈ کو پہلے لکھا ہے اور اس اس طریقے سے اس کے الیویشنز ہو جائے رکھو آپ بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ادھر سے آپ ایک ٹیبل کالم اور انسٹ کر لیں جو کہ آپ آٹو کیٹ کے اندر آپ نے جس کے ذریعے پلات کرنا ہے فرمولا لگانے کے بعد اس کا آپ ادھر ایک کالم بنا لیں اور نیچے پی لائن پیل لکھ دیں یا پی لائن لکھ دیں اور اس کو دستا کے آپ کاپی کر کے ڈائریکٹ ادھر پیسٹ کریں گے اسی طریقے سے آپ اس کو کمانڈ لے لیں اور سب سے پہلے ڈسٹنس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما اور اس کے بعد کو آپ سلیکٹ کر لیں یہ آپ کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں اسی طریقے سے کرتے ہوئے آپ یہ پورا اس کا آٹو کیٹ کے اندر جو آپ نے لائن پیسٹ کرنے اس کا آپ ایک فارمیٹ اس طریقے سے بنا لیں اسی طریقے سے آئیے دیکھیں یہ اوپر میں نے بنا لیا اس کے بعد آپ اس کو دستے کاپی کریں اور نیچے ڈائریکٹ پیسٹ کر دیں اور پیسٹ کرنے کے بعد کارنر کے اوپر آپ اس سے ڈبل کلک کریں گے تو یہ نیچے تک جدھر تک آپ کے پاس یہ بنا ہوا ہے تو آٹومیٹکلی پیسٹ ہو جائے گا اس طریقے سے یہ پہلا میتھڈ تھا دوسرا میتھڈ میں آپ بتاتا ہوں کوانٹینیٹ کے ذریعے بھی آپ اس کو ڈراغ کر سکتے ہیں آپ از اوکل ٹو آ جائے اور موڈ فنکشن میں چلے جائیں اور ادھر سے کوانٹینیٹ کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر کے اوکی کر لیں اور سب سے اوپر ٹیبل کے اندر آپ پہلے ڈسنس کو سیلیکٹ کر لیں سنگل کاما لگا دیں اور لگو پر اینیویشن سیلیکٹ کر کے اوکی کر دیں تو یہ بھی آپ کے پاس وہی سیم ٹو سیم میتھڈ کا ذریعے کام کرے گا جس طریقے سے آپ نے اوپر اینڈ والے میتھڈ کے ذریعے کیا تھا تو یہ دو قسم کے میتھڈ اس کے اندر یوز ہوتے ہیں اور جس میں جو آپ کو آسان لگتا ہے اس کے ذریعے آپ یہ فارمیٹ اس کے اندر بنا سکتے ہیں ایسی طریقے سے کاپی کریں اس کو ایک کو بنانے کے بعد اور نیچے اس طرح پورے آئی ڈی کے اندر جو بھی آپ کے جتنے بھی اینیسل لیول ڈیسنس ہیں اس کے اندر آپ اس کو پیسٹ کر دیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اس طریقے سے یہ فارمیٹ جتنے بھی آپ کو پاس کراس سیکشن ہے دس کلومیٹر پانچ کلومیٹر یا پورے پوجیکٹ کے اسی فارمیٹ کے ذریعے آپ اینیسل اگر یہ فارمیٹ بنائیں گے اور بنانے کے بعد آپ اس کو پورا اپنا فارمیٹ کو آپ اپنا سیٹ کر لیں اور اس کو اپنی فائل کو آپ سیف کریں اور جو بھی آپ کے پاس پورجیکٹ کی ڈسکرپشن وغیرہ ہے وہ اس کے اندر آپ دے دیں اس کے بعد آپ اس کالوم کو آپ آٹو کیٹر کو آپ کے دل سے کاپی کر لیں اور آٹو کیٹر گوفن کر لیں کرنے کے لیے ہمارے پاس تین قسم کی میں ادھر لیس کرتا ہوں جس کے اندر کہ آپ اے پی لوڈ اپلیکیشن میں آ جائیں یہ دو قسم فارمول ہیں اے پی شارٹ کیے اور اوپر طول میں بھی آپ آکے آ سکتے ہیں اسی طریقے سے آنے کے بعد آپ ایڈ کر دیں یہ فر کمانڈ میں آپ کو پاس ادھر ڈسکرپشن میں راست دوں گا آپ لے سکتے ہیں یہ تین ایکس وائیز ایڈ سی ڈی اور ایریے کی تینوں لیس کمانڈ ہیں آپ لوڈ کرنے کے بعد آٹو کیٹر گوری سٹارٹ کر لیں اور اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ اس کو لوڈ کر لیں لو لوڈ وائلی ٹائپ کو آپ کلک کریں گو تو یہ آپ کو پاس ساری کمانڈز لوڈ ہو جائیں گی اس طریقے سے آپ ادھر سے کلر وغیرہ سیلیکٹ کر لیں اور لائنز میں جا کے ادھر سے لوڈ ڈاٹڈ لائن جو بھی آپ کو پاس ہے نسل کی لائن کو ہم ڈاٹڈ میں یوز کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو ڈریکٹ کمانڈ بار میں جو ww کو آپ ادھرgregسل کے اندر پیسٹ ہیا'd تھا۔پی کیا تھا اس کو آپ ادھر سے پیسٹ کر لیں اور لائن ہو جائے گی آپ آپ چینجج کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ چینجج رکھنا چاہتے ہیں اس اس کا اس کے پرلفرٹی میں جاکے اس اس کا چینجھ کر دیں جو کلر وغیرہ یا جو بھی آپ چھتے ہیں اس کو آپ رکھ لیں تو اس طریقے سے اس کا باہد دیکھیں گے آپ کو سوالیں یہ لائن ڈرا ہوگی ہے اس کے بعد اپ اس کی لیئرز بنا لیں لے شارٹ کی ہے اور آنے کے بعد آپ ادھر سے نیو کریٹ میں جانے کے بعد جو جونسی بھی لیئر بنانا چاہتے ہیں اور جونسے کلر اور لینٹ ویٹ تو بغیرہ آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کر لیں ایک ہی دفعہ جتنی لیئرز آپ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں اس میں نسل ایف آر آل ٹیمپ لیئر سیریس اور ٹیکس وغیرہ کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو اور جو جونسیٹیز آپ کو ریکوائرمنٹ ہو اس حساب میں آپ کر رہے ہیں تو یہ لیئرز آپ نے لازمی بنانی ہے لیئرز کے بغیر یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی لیئرز کلیٹ کرتے جائیں اور ان کے کلرز وغیرہ جو بھی ہے فرمیٹ کے ساتھ سے آپ ادھر سے دیتے جائیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے لیئر بنانے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو پاس ساری لیئر آ گئی ہے آپ لینڈ کو سیلیکٹ کر کے ان اصل لینڈ کے اندر چلے جائیں اور ادھر سے آپ بھائی لیئر سارے کالوم لینڈز اور اسے کلرز کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ لینڈ کو آپ سیف کر لیں اور فولڈر وغیرہ بنا لیں جو بھی بنانا چاہتے ہیں جس ہی لوکیشن کے اندر پروجیکٹ کا نام لکھ کے اس جو انسوی آ ڈی آپ کے پاس چارٹ والی آ ڈی ہے آپ اس کا ری نیم کر دیں زیرو پلاس زیرو اور سیف کر دیں اس کی فارمیٹ ہیں آپ آٹو کیڈ کے جس فارمیٹ کے اندر بھی کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں آپ آٹو کیڈ تو تھاؤزرن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو کسی جگہ پہ بھی یہ فائل اوپن ہونی ہے تو یہ ایزیلی اوپن ہو جائے اسی طریقے سے یہ آپ کا پاس دیکھ سکتے ہیں لنک روڈ یہ میں پاس یہ ایف آرائلز کے مختلف اس کی لوکیشنز کے پر پرابلمیٹر کے اوپر تو سب سے پہلے آپ پی ایل لگانے کے بعد ایک سینٹر لینڈ ایناسلس کا ڈراغ کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی کرسٹ سیکشن کی ہائیڈ کتنیاں آ رہی ہے تاکہ ٹیمپلیٹ بنانے کے اندر اس اسی طریقے سے اس کی لینڈ لگانے کے بعد سینٹر لینڈ لگا لیں اور ریکٹینگلر کی کمانڈ لینے کے بعد آپ ایک اس کے اندر اس کو سینٹر میں رکھنے کے بعد ایک ریکٹینگلر لگا دیں تاکہ اس کی ٹیمپلیٹ اسی آئے اور اسی طریقے سے آپ اس در سے لینڈ لگا دیں اور آف سیٹ کی کمانڈ لینے کے بعد اس کے نیچے اس کے لینڈ روز لگا دیں اس میں ڈسٹنس اور ایلیوشن وغیرہ جو آپ نے لکھنے ہیں ان سے جو ٹیمپلیٹ وغیرہ ابنانی ہے وہ آپ بنا لیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے میں وقت کرتا جا رہا ہوں یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ٹیمپلیٹ وغیرہ آپ اسی طریقے سے بنائیں گے اور کالنز بنانے کے بعد آپ ٹیکس کی کمانڈ لے لیں اور سب سے پہلے الیویشنز یا ڈسنس جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ لکھ دیں انٹر کر کے اوکے کر کے اس کا سکیل اور ورث ایجسٹ کر دیں اور کپی کی کمانڈ لے لیں اور سارے کالنز کے اندر اس کو آپ سیم ٹو سیم پیسٹ کر دیں اور اسی طریقے سے جدہ جدہ آپ نے جو جو بھی ڈسکرپشنز کی چینڈ کرنی ہے الیویشن اور ڈسنس وہ آپ ادھر سے اس کا آپ چینڈ کر لیں اور اس کو آپ سب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سیٹنگ کر لیں اس کی اسی طریقے سے یہ آپ یہ سیڈ پہ کالنز کا انٹر کر دیں جس کے اندر کے آپ یہ بتا دیں کہ اوپر والا آپ کا کون سا الیویشن ہوئے گا اور نیچے والا کون سا آئے گا آپ سب سے پہلے ٹیکس کو کپی کر کے اور اس کو روٹیٹ کر دیں اسی طریقے سے نیٹی ڈیوٹی کے اوپر اور کپی کر کے اس کو نیچے لگا دیں اور دیکھیں سب سے اوپر میں سبگریڈ کے لیول لکھنا چاہتا ہوں تو ادھر میں سبگریڈ کی کمانڈ دے دوں گا اور اسی طریقے سے کپی کرنے کے بعد نیچے والے جو دو کالم میرے ڈیویشن اور ڈیسنس کا ہوگا اس کو میں ڈیسنس کا نام دے ہوں گا کیونکہ میں ادھر ڈیسنس میں پیسٹ کروں گا اسی طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ اس کے پر سینٹر لائن کو اوپر سی ٹیکس کو آپ کاپی کر لیں اور ادھر آپ جو بھی آ ڈی کا نام دینا چاہتے ہیں کراس سیکشن ایڈ آ ڈی زیرو پلس زیرو زیرو وہ آپ دے دیں اور اس کا ٹیکس ہائٹ وغیرہ اور اس کا سٹیائل کلر وغیرہ آپ ادھر سے ایڈیسٹ کر لیں اور کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سینٹر کے اندر کر دیں اور تاکہ یہ آپ کے پاس سینٹر کے اندر آ جائے اسی طریقے سے یہ سینٹر لائن کی کمانڈ ہے آپ ٹیکس کو اسی طرح کپی کر لیں ایک کو اور ادھر سے اس کو کرنے کے بعد اسی اور دوسرے والے کو آپ ادھر سے ایل کر دیں تو یہ آپ کے پاس سینٹر لائن آ جائے گا اور قرآن کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے ادھر لکھ دیں اور اس کو اپنے سینٹر لائن کے اوپر کسی بھی جگہ کے اوپر ایڈجسٹ کر دیں اسی طریقے سے ان کے جو لیئرز وغیرہ جو آپ نے بنائی ہیں اس کے اندر پیک سٹور باگی ٹیمپلیٹ وغیرہ کو آپ ادھر سے رکھ سکتے ہیں ریکٹانگلوی کمانڈ لے لیں اور نیچے آپ پورجیکٹ کی ڈسکریکشن کے لیے ایریا جو بھی لائنز اور جو بھی فارمیٹ ہو جارہا آپ کا بسکلی آپ یہ دیکھ لیں گے جو آپ کا ڈرائن کے اندر ہے ٹیپیکل سیکشن کے اندر جو ٹیمپلیٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے اسی ٹیمپلیٹ کے ساتھ سے آپ ادھر اس کو بنا دیں تاکہ وہ آپ کا فارمیٹ وہ ہی رہے جو کہ پورجیکٹ کی ڈرائن کا فارمیٹ ہے وہ اسی ہی کے اندر آ جائے اسی طریقے سے یہ آپ ادھر سے اس کو دیکھیں اور مختلف طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے کالامز اور روز وغیرہ کو اور یہ ٹیمپلیٹ آپ نے ایک ہی دفعہ بنانی ہے ایک سیکشن کو پر آپ محنت کریں گے تو یہ سیم جو سیم لاسٹک آپ کا وہی جائے گا یہ ہر سیکشن کے اندر آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں آئے گی تو اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ اسی ٹیمپلیٹ کو اسی فارمیٹ کے ذریعے آپ بنا دیں اور پورا کمپلیٹ کراس سیکشن پہلے سب سے پہلے آپ اس کی ٹیمپلیٹ اور سارا کچھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں پھر دیکھئے یہ میں نے باقی ساری کمپلیٹ کر دی ہے پورے پورٹ جائے ڈسکرپشن اور سارا کچھ جو کچھ بھی ہے جو اس کی کوئیٹیٹیز کا کالامز ہیں اس میں کارٹ فیل وائٹر باؤر سب بیس آرت فیلنگ کٹنگ اور یہ سارے کالامز آپ اسی طرح بنا لیں اور اسی طریقے سے کبھٹیٹ گوڈppe جو ou چیک کرنا ہے اورaraus ب banner جو بھی چیز ہے وہی اس کو بنھا لیں اس کے بعد آپ پوری سیٹ ایڈ لیٹ کو آپ سیڈٹ کر لیں اور کرنے کے بات اس کی لائر جو آپ نے بنا لیٹ اس کو آپ سیڈٹ کرنے کے بعد میں twicerado ایڈلیئر سے کالرز اور اس کے جو بھی آپ کو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرنے کی لائند کو راہن کریں گے تو یہ آپ بھی ٹیمپلیٹ ا در سے ایڈ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ ن whether لیئر بنا لیں اس کے گریڈز کی اور اس کے کلرز وگر آپ کے گریڈ ورٹیکل اور گریڈ ہارزنٹل لائنز آپ اس کی ایک لائنز بنا دیں اندر اس کی دونوں لیئرز بنا دیں اس کے بعد ہم نے آگے اس کو پڑ گریڈ لائنز وگرہ کرنے اور آپ اس تحصے لائنز آ کر دارٹیڈ سیئلیکٹ کر لیں لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سنٹر لائن ہے آپ ادھر سے اس کا آف سیٹ پانچ پانچ میٹر کا لے لیں پانچ میٹر، دس میٹر، جتنے کی بھی آپ ادھر سے اس کے جو بنانا چاہتے ہیں یا اس کی جو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے بنائے لیں اور اس کے بعد کوپی کرنے کے بعد یہ پوری لائنڈ کو آپ آخر تک ادھر تک لگا لیں جو بھی آپ 거예요 distance اور اس کا elevation کو آپ دینا چاہتے ہیں اسی طریقے Definitely لینٹل لینٹ نیچے آپ لگانے اور لگانے کے بعد پانچ پانچ بیٹر کا جو بھی آف سیٹ پانچ میٹر چار میٹر دو میٹر بھی جو آج جس میں بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس حساب میں آپ ادھر سے اس کی گریڈ لینز اور ورٹیکل لیوز لینٹ بنا دیں گے دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں ادھر بنا دیئے ہیں اور آپ اس کو ورٹیکل لینٹ کو آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد جو پر میں ہم نے یہ بنائی تھی ورٹیکل اس کو پڑھانے کے بعد اس کے بائی کلر اور اس کے اندر جو بھی ہے اس کو آپ ادھر سیلیکٹ کر لیں اسی طریقے سے اس کی ہر دینٹل لینڈ کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے اندر جو اس کی آپ نے لیئر بنائی تھی اس کرنے کے بعد اور اس کی کلر کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اسی طریقے سے میرے بھی کمانڈ لے کے آپ اس کو اوپر کلک کر کے پورا پورا دوسری سیڈ کے پر بھی mirror کر لیں اس کے بعد آپ ادھر سے اس کو select کر لیں اور جو بھی dot 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 select کر لیں اور property کے اندر جا کے اسی ٹھیکے سے اس کا scale کے دیکھیں اور آپ اس کا scale ادھر سے line dot it کا select کر لیں یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا format اسی ٹھیکے سے بن گیا آپ اس کی center line کو ادھر سے solid کر دیں اور کر دے تاکہ وہ ادھر سے آپ کے پاس سارا کچھ الادہ ہو جائے اسی ٹھیکے سے آپ text پیل لیں اور نیچے اس کے اندر جو بھی distance وغیرہ آپ ادھر لکھ دیں اس کے zero zero اور اسی طریقے سے اس کو آپ copy کر کے end تک لے جائیں end کے تک لگا دیں اس کو اور لگانے کے بعد پہلا پائیف میٹر دوسرا ٹین میٹر اور تیزرہ فیٹین جتنی جتنی کے اوپر آپ نے اس کی لائنز لگائی تھی وہ ساری لگا لیں اور لگانے کے بعد اسی طریقے سے دوسری سیڈ پہ اس کو آپ mirror کر دیں ایک آپ کی left side آ جائے گی ایک آپ کی right side اسی طریقے سے آپ ادھر elevation کا ایک لائن لگانے کے بعد اسے text copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد جو بھی elevation آپ کو پاس پہلا آ رہا تھا اس کے اندر اس لائن کا اس لائن کو آپ round feather میں لکھنے کے بعد آپ copy کر دیں اور اسی طریقے سے جتنے جتنے distance کو پر لگانا چاہتے ہیں لگا جائے میں ڈائن ٹین ٹین میٹر کو پر لگانا چاہتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ لکھنے کے بعد اس کے elevation وغیرہ ادھر سے آپ change کر دیں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں گے یہ template ہوگر آپ کی بن جائے گی cross section بنانے میں تو لوگ سادہ سے بھی بنا دیتے ہیں لیکن آپ اچھی working کریں اچھے تیسے cross section بنائیں تاکہ آپ کو present کرتے ہوئے بھی آپ کے آسانی ہو اور آپ کو working بھی اس کی تعریف ملے اسی طریقے سے آپ copy کر لیں آر ڈی کو اور ادھر آپ اس کی آر ڈی change کر دیں zero plus zero zero اس کے بیجوے آپ circle لگا دیں اور سا color اور وغیرہ change کر دیں یہ چھوٹی سی beautification ہوتی ہے جس کو آپ کریں گے تو آپ کا cross section بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی محسوس ہوئے گا کسی per minute اور کسی experience order بندے نے کام کیا ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کی working کریں اچھی طریقے سے اسی طریقے سے next command یہ دیکھا ہم نے پہلے نمبر پہ xyz کی command load کی تھی آپ اس کے اندر آ کے اس کا scale ہوگی رہا دس سے آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ scale change کر لیں اپنے columns کے حساب سے جو بھی آپ scale point fifty point seventy جو بھی آپ جترہ آپ نے اور نیچے columns کا بنائے تھا اس حساب سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں save کر سکتے ہیں save کرنے کے بعد close کرتے ہیں اور start start کر کے دوبارہ turn کو open کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ xyz کو آپ ادھر سے text bar میں لکھیں اور ادھر سے polygen کو آپ select کر لیں اور سب سے نیچے جو nsl کے جو دونوں column بنائے تھے ایک دونوں colors کو آپ ادھر سے select کرنا بھی آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ nsl ہنچے draw ہو گئے اور اس کو آپ adjust کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے آگے بچے اس کو adjust کر سکتے ہیں اس کی layer بنا لیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ سامنے typical cross section اسی طریقے سے یہ typical cross section آپ نے اس کو پر لگانا ہے یہ dual carriage وے اور دونوں sideوں پر جا رہا ہے ہمارے پاس تو یہ ہم dual carriage وے کو بنائیں گے اس کیلئے آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ side کو پر آ جائیں اور ایک land لگا دیں f8 press کر کے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا پاس end کی جو ورث ہے گی 38.25 میرے پاس ہے آپ scoff set دے دیں دوسرا center میں median کا ورث ہے ڈینٹین میٹر ڈینٹین میٹر میٹر میوہ ویڈین ہے اسی طریقے سے آپ لینے کی command لے کے اوپر سے اس کو آپس میں آپ horizontal لین لگا دیں اور لین لگانے کے بعد آپ کے پاس جو بھی offset ادھر آ رہا ہے اس کے slope دو پرسنٹ آپ کے پاس slope ہے اور 36.25 میرے پاس total ورث ہے تیس من median سمیت میں یہ cross slope شامل ہے تو میں اس کی پوری ورث لگا ہوں گا اگر آپ کا cross کے لہدہ ہے تو آپ اس کو دوسرا سے اس کی جو بھی ورث آ رہی ہے وہ آپ لیں گے تو اس کے لگانے کے بعد آپ complete کرنے اس کے offset کو اور نیچے offset لگانے کے بعد اسی طریقے سے دونوں corners کو start کو end کو آپ ملا دیں تو یہ آپ کے پاس slope کی شکل میں بن جائے گا سارا کچھ اسی طریقے سے یہ آپ دونوں سیڈے اوپر اوپر آپ کو typical section بھی نظر آ رہا ہے اور کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ پیویمنٹ ورث تھی آپ کے پاس spartic base میرے پاس point zero five تھی point zero five کا آپ offset لگا دیں اسی طریقے سے spartic base میرے پاس ٹوئنٹی سینٹی ٹوئنٹی سینٹی کا offset اسی طریقے سے وارٹر باؤنٹ 30 سینٹی 30 سینٹی کا offset نیچے دونوں سیڈوں پہ اور اسی طریقے سے 40 سینٹی سب base تو 40 سینٹی کا آپ نیچے offset لگا دیں گے اسی طریقے سے سیڈوں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیویمنٹ کے لیے one in one کی slope ہے تو آپ one vertical اور one horizontal لینے لگانے کے بعد see press کر کے close کر دیں گے اس کی vertical horizontal لینے کو آپ ادھا سے delete کرنے کے بعد جو بھی slope لینے لگے گی اس کے اندر آپ نے اپنی pavement لینڈ کو آپ نے ادھا سے اس کو تک extend کر دیں one horizontal اور one vertical لینڈ لگانے کے بعد یہ آپ کے سامنے میں نے یہ دوسری سیڈ بھی اس کو اسی طرح بنایا اسی طریقے سے آپ اس کو mirror کر دیں اور اس کو جو بھی slope آئی تھی آپ اس کو slope کے بعد end point پر لگانے کے باقی بھی کو آپ ادھا سے extend کر دیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ چاروں سیڈ میں نے بنائی ہے آپ کی اور یہ اسی طریقے سے جو pavement کی slope آپ کے typical cross section کے اندر دی گئی ہوگی اس slope کے ساپ سے آپ نے ادھر slope لگا دینی ہے set slope اس کے علاوہ آئے گی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ end کو اوپر ایک میٹر کی rounding ہے اور اس کے بعد one and two جو slope ہے تو آپ ایک میٹر کا end set سے آپ افسر لگا دیں اور جو آپ نے پر لینڈ لگائی تھی اسی کو آپ two اور one vertical لگا دیں اور یہ دیکھیں آپ اس لینڈ کو extend کر لیں ایک میٹر تا کو two horizontal اور one vertical لگانے کے بعد سی close کر دیں اور یہ آپ کو پاس پوری سلوک بن جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ درمیان وی لینڈ کو trim کر دیں اور new لینڈ لگا دیں تاکہ یہ آپ کا pavement اور یہ علیہ دہ ہو جائے اسی طریقے سے اس کی rounding بنانے کے لیے filter آ جائیں filter کی command لے لیں اور اس کا radius ایک میٹر کر دیں ون میٹر radius کریں گے تو یہ ساتھ آپ کی اس کی rounding بن جائے گی جو کہ میرے پاس ایک میٹر کی اس کی rounding تھی دس سے آپ یہ دیکھیں کلک کریں گے تو رونڈنگ آ جائے گی اور آپ اس کا radius چیک کریں گے یہ ایک میٹر کی rounding میں آپ کو بتائے گا تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح اس typical selection یہ آپ کا ادھر complete ہو گیا ہے پورا آپ اس کو copy کریں اور دوسرے سیڈپ رہ دیں اور ہیش کی command ایچ اس کی shot کی ہے آپ ہیش command کریں گے تو table آپ کے سامنے open آ جائے گا اس کے اندر جو بھی آپ format اس طرح کبھی آپ سیلیک کرنا چاہتے ہیں کریں اور اس کو آپ boundary کے اندر جو ان سے بھی تھی ابھی جیسے ہی میں پاس asfaltic base تھی تو اس کے اندر میں نے پیٹرن اس کا لگا دیا ہے اس طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر وائٹر باونڈ ہے تو وائٹر باونڈ کے لیے گریول والا option یہ گریول کو میں سیلیک کرنے کے بعد پھر کوائنٹ کروں گا وہ دوسرے کلر مگر آپ چینل کر سکتے ہیں جو اب اس کے کلر دینا چاہتے ہیں اور اس کو وائٹر کلر باونڈ والے یہ کے اندر آپ اس کو کلک کر کے ہوکے کر دیں اسی طریقے سے تھرڑ option آپ کو پاس sub base sub base کا بھی جو بھی آپ pattern اسے select کرتے ہیں کسی بھی قسم کا وہ آپ کرنے کے بعد کرنے اس کی colors اور اس کا سارا کو کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کے sub base والے option کو آپ کلک کر کے ہوکے کر دیں تو یہ دیکھیں گے آپ کو پاس بھی پورا اس کے patterns سارے بن گئے اور آپ اس کو ادھر double click کریں گے window آپ کے سامنے ہوگون ہو جائے گی ادھر سے آپ اس کے مختلف scales اور اس کی colors وغیرہ پیٹرن بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں تو آپ ادھر سے اسی طریقے سے آپ ایک دفعہ hatch کر لیں اور اس کے ذریعے آپ ادھر سے اس کو adjust کر لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کی گئے اسی طرح دوسری side same to same اس کے اندر میں ایک ہی hatch لگا جاتا ہوں سارا end تک اور hatch لگانے کے بعد match property ایم میں اس کی شارٹ کیے آپ اسے click کرنے کے بعد match property کے ذریعے جو دوسری side جو بھی hatch لگایا آپ نے کر دیں تاکہ آپ کا scale اور آپ کے colors وغیرہ same to same ہے تو یہ اس طریقے سے آپ اس کے اندر hatch لگانے کے بعد اس کا pattern set کر سکتے ہیں سارا یہ اب یہ آپ کے پاس پورا typical section میں بس complete ہو گیا آپ اس کی layer بنا دیں اور جو بھی typicals جو block layers کا نام دینا چاہتے ہیں وہ نام دے کے اس کو by layer ادھر سے adjust کر دیں اسی طریقے سے بھی اس کو block بنا دیں بھی اس کی شارٹ کیے اور پھر block کا نام دے دیں اور select object میں آنے کے بعد آپ اس کو block بنانے کے بعد اس کو okay کر دیں تاکہ یہ آپ کے پاس پورے ایک ہی setup پہ ہو جائے اور اس کو آپ اسی طریقے سے کسی کہیں بھی move کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی پوری lens وغیرہ ساری ہو اسی طریقے سے بھی آپ اس center line لگانے اور لگانے کے بعد آپ move کی آپ ہی دوسرے اس کا center line کا جو elevation ہے اس rd کے سامنے وہ پر two two five point three five eight ہے تو یہ دوسرے میں آپ اسی move command لے لیں اور center point کو آپ pick کر لیں اور pick کرنے کے بعد zero two two five point three five six لکھ کے enter کریں گا تو یہ آپ کے پاس سامنے پوری exact center line کے اوپر جا کے وہ اسی level کے اوپر جا کے آپ کا paste ہو جائے گا آپ اجاز سے explain کر کے اس کو آپ block کو ختم کر دیں اور exchange کی command لے لیں اور پورا کا پورا جو آپ کی side slope آپ نے بنائی تھی اس کو آپ exchange کر دیں گے تو یہ آپ کی دو point انسل تک جا کے لگ رہے گی اسی طریقے سے اب یہ آپ اس کی lines اور ڈو point کے format کو اپنے layers کے حساب سے جو بھی colors کا آپ نے دیا تھا آپ اسے حساب سے دے دیں تو یہ دیکھیں گے آپ کو سامنے پورا اس کے typical section ادھر ڈراؤ ہو گیا اس grid line کو آپ off کر دیں دوسری command cd کی جس کے اندر میں اس کے پی جی ایل ایف آرال وغیرہ لگاؤں گا آپ cd press کریں اور در سے آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کو سامنے اس کا distance elevation آ جائے گا اور آپ d dimension style میں جانے کے بعد اس کا text side وغیرہ کو اور اس کی ڈیٹر وغیرہ کی dimension کو آپ اسے change کر سکتے ہیں آپ جس ڈیڈی پریس کر رہے ہیں اور click کر دیں تو یوپر آپ کے پاس elevation اور distance اس کے آ جائیں گے ان اصل نیچے ہم نے لگا دیئے تھے اسی طریقے سے ہم f rl یا toe point وغیرہ جدھر بھی دینا چاہتے ہیں اس کے elevation اس command کے ساب سے ہم لگا دیں گے اسی طریقے سے آپ q liter کی short key LE آپ لگانے کے بعد اس کو double click کر رہے ہیں اور اس key arrow وغیرہ کو آپ اسے scale کے ساب سے آپ adjust کر لیں اور جو اوپر آپ کے پاس text کی command کے مددہ سے جس pattern کے اوپر آپ کے پاس slope side slope pavement slope آ رہی تھی اس کو آپ ادھر سے enter کر دیں enter کرنے کے بعد mirror کی command لے کے اور دوسری طرح اس کو بھی آپ mirror کر دیں اسی طریقے سے side slope two in one کی تھی two vertical لگا دیں اور one two horizontal اور one vertical لگا دیں اور اسی طریقے سے text جو اپنے پر لکھا تھا اس کو copy کریں اور copy کرنے کے بعد ادھر دونے جگہ پہ adjust کر دیں اس کو edit کی command لے لیں جو بھی command آپ کے پاس two vertical ہے تو two کر دیں اور اسی طریقے سے one vertical آپ کرنے کے بعد اس کے side slope کے آپ اس کو لگا دیں اور اس کو اسی طریقے سے select کرنے کے بعد mirror کی command لے کے center line کو select کر دیں اور دوسری جگہ پہ بھی same to save آپ لیے ادھر ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ trim کر دیں center line کو اس کے بعد third command ہماری lips یہ کی پھر یہ کے تین metric میں آپ کو بتاؤں گا ادھر تو یہ سب سے پہلا آپ اس کے اندر q press کریں گے اور cross section کے اندر enter کرنے کے بعد bar enter کریں گے اور جدھر آپ نے cross section area لکھنا چاہتے ہیں ادھر آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے area اس کے اندر آ جائے گا second option boundary 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 command آپ کلک کرنے کے بعد آپ cross section کے اندر کلک کرنے کے بعد اس کی boundary بنا لیں اور double a enter o object کرنے کے بعد آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سامنے ادھر نیچے area آ جائے گا جو کہ ہم پہلے در list چکے ہیں تیسری command boundary بنانے کے بعد اس کی list lii کو آپ لکھیں گے تو یہ آپ کو سامنے table open ہو جائے گا جس کے اندر آپ کے پاس پورا اس کا area وغیرہ آ رہا ہوتا تو یہ تین قسم کے method ہیں جس کے ذریعے آپ cross section کے ایرے نکال سکتے ہیں اسی طریقے سے waterpoint spot اور sublist وغیرہ کی جو کو area آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اسی طریقے سے اس کو نکال سکتے ہیں کیونکہ command کے ذریعے lips command کے ذریعے آپ نیو پریس کر رہے ہیں اور اوپر enter کرنے کے بعد آپ جہتر لکھنا چاہتے ہیں area اس کا area ادھر لکھ دیں اسی طریقے سے spartic base course کا area اسی طریقے سے waterpoint وغیرہ کا area آپ یہ اس command کے ذریعے بہت easy طریقے سے کر سکتے ہیں تیسری نمبر پر آپ کے پاس subbase کا area تو یہ آپ کے پاس جو area ہے یہ آپ کے پاس one segment کا ہے ہمارے پاس ادھر two segment تھے تو یہ area multiplied by two کر دینا ہے تمہار پاس ادھر total area آ جائے گا اسی طریقے سے یہ دونوں carriage way کا dual carriage way کا تو اس کو آپ calculator کی مدد سے جو ہی area آپ کا آیا تھا آپ اس کو multiplied by two کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں payments کا area آ جائے گا اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے جو بھی area وغیرہ جو آپ کے پاس ہم نے ادھر create کیا ہے اس کو multiplied by two کریں گے آپ کے پاس جو بھی اس کی ورث جیسے سامنے بھی ہوئے گی آپ اس سامنے اس کو کرتے جائیں گے یہ water bound asphalt اور subbase وغیرہ کے لیے یہ last step ایک ہی رہتا ہے اگر آپ جدھر یہ ادھر change ہوئے گا جدھر آپ کے پاس typical section آپ کا change ہو رہا ہے یہ ورث وغیرہ change ہو رہی ہے ادھر ہوئے گی اگر same to same رہے گا اسی طریقے سے یہ اوپر side barrier لگا ہوا تھا یہ میں پاس وغیرہ بنا ہوا تھا بنانے کے بعد جو ابھی rank اندر اس کی height وغیرہ دی گئی ہو آپ اس کے ساتھ سے ادھر curve stone یا barrier یا وغیرہ جو آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے ساتھ اسی طریقے سے لگا دیں گے اور پورا اپنا typical section کے ساتھ سے اس کو پورا کر دیں گے اسی طریقے سے اوپر میں پاس subgrade وغیرہ بھی ایلیویشن تھے میں وہی پی ایکس وائی زیڈ کی command لینے کے بعد distance to elevation کو میں نے select کرنے کے بعد اس کے elevation وغیرہ بھی لگا دیئے تو یہ بھی آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پورا cross section ہمارا complete ہو گیا اور just بہت ہی سمپل وقت طریقے کے ساتھ ہی آٹو کیاڈ کے اندر پورا کا پورا cross section بنا آپ بھی اس طریقے سے بناتے ہوئے پورا cross section اپنے بنا سکتے ہیں تھوڑا سی working کریں گے اسی طریقے سے آپ next اس کو plot کرنے کے لیے آپ اپنے typical section کو آپ ادھر سے اس کا block بنا دیں پورا اس کا اور elevation کو وغیرہ کو چھوڑ دیں اور block بنانے کے بعد اس کو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد اس کو آپ site کے اوپر رکھ دیں اور اسی طریقے سے آپ ادھر سے save s کر لیں control shift اس اس کی shot کی اور ادھر سے اسی کو آپ next rd کے اندر آپ ادھر سے اس کو change کر دیں اور اوپر description کے اندر جو بھی rds آپ کے پاس next rd ہے zero plus zero twenty آپ ادھر سے اس کو کر دیں صرف آپ نے rds وغیرہ change کرنی ہے باقی format آپ کو پا template وغیرہ اور سارا کچھ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ ادھر سے اس کے nsl اور referrals کی lines اور elevation کو آپ delete کر دیں پورے کو پورے اور یہ template بنی رہن دیں اور اسی طریقے سے آپ excel کے اندر آ جائیں دوبارہ اس کے لئے وغیرہ بھی آپ delete کر دیں یہ water bound sub base وغیرہ can ڈیچوک ہماری verse same to same وہ ہی رہے گی اسی طریقے سے اب یہ nsl والے کالم کے اندر آ جائیں اور next ڈی zero plus zero twenty کے جو nsl تھے آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں اس کی اوپر سے layer select کریں اس کو آپ ادھر paste کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اور اس کی لینڈ رہا ہو جائے گی اسی طریقے سے اس کو buy layers وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اسی اسی طریقے سے آپ اس کا elevation آپ دیکھ لیں second frl میرے پاس جو آیا ہے اپنے سیڈ کو پر جو typical section آپ نے کیا تھا آپ ادھر سے copy command لے لیں اور جو بھی zero comma لگانے کے بعد جو بھی آپ کا center line elevation کی value ہے وہ آپ انٹر کریں گے تو یہ automatically آپ کے ساتھ add ہو جائے گا ادھر اور اسی میں آپ صرف ادھر سے اس کی دو points وغیرہ کو exchange یا trim کر لیں اپنے nsl کے حساب سے تو یہ آپ پاس اوپر پورا typical section آ جائے گا اسی طریقے سے xyz کی command لے لیں اور انہیں تو اس کا elevation اگرہ لگا دیں اور اسی pk سے sub base وغیرہ water subgrade کے جو elevation آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا دیں اور cd کی command لے لیں اور اوپر اس کے top elevation جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں جتنی distance کو اوپر وہ آپ کے دس سے اس کے اندر انٹر کر دیں تو یہ آپ پہ سامنے دیکھیں گے یہ دوسرا cross section مارا جس ڈیر سے دو منٹ کے اندر اسی طرح complete ہوئے گا اسی طریقے سے آپ اس کی یہ پر plate کر لیں کیوں command لے لیں یا border کی ضرور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعہ آپ اس کے لیے نکال لیں دو یہ آپ کا پاس second cross section آپ کا پاس بہت جلدی تیار ہو گیا اس طرح اس کو save وحث کر لیں اور next rd zero plus zero forty اس کو آپ کرنے کے بعد اسی طریقے سے آپ اس کے side elevation وغیرہ دس سے change کر لیں اور کرنے کے بعد اسی طریقے سے اوپر اس کی typical وغیرہ آپ ختم کر دیں elevation جس طرح ہم نے پیچھے کیا تھا اور کرنے کے بعد nsl کے اوپر کریں اور اس کی layer select کرنے کے بعد اس کو آپ paste کر دیں اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے آپ اپنے پورے cross section پورے project کے بنا سکتے ہیں manual autocad کے اندر اور اس میں بنانے میں کوئی زیادہ ٹیم نہیں لگتا صرف آپ practice ہونے چاہیے آپ دو چار دو فر working کریں گا تو یہ آپ کی پوری پوری practice ہو جائے گی اور دو تیسانی کے ساتھ آپ یہ سارے cross section بنا سکتے ہیں اس کے مختلف format ہو لائے رہے ہیں مختلف system ہے تو یہ اس طریقے سے آپ خوبصورت قسم کا cross section بنائے اور اپنے کام کے اندر صفائی وغیرہ کے ساتھ کام کریں تو تاکہ آپ کو فیلڈ کے اندر اور respect اور باقی چیزوں کے ساتھ میں آپ کو کسی قسم کی problem کو سامنا نہ کرنا پڑے اسی طریقے سے working کرتے ہوئے آپ اس کے area اور اس کی جو بھی volume سے وغیرہ ہے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے دیکھیں next rd یہ آپ ایک ہی دفعہ template بنا لے اور بنانے کے بعد اس کو آپ copy کرتے ہوئے جائیں گے اور اسی طریقے سے اپنی پوری working آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو like ضرور کیجئے میرے چینل کے اندر اور بھی کافی informative ویڈیوز موجود ہیں آپ میرے چینل کے اندر چلے جائیں اور ویڈیو والے tab کو select کر لیں اس کے اندر آپ کو ہر قسم کی ویڈیوز ہوئے لیں گی اسی طریقے سے یہ آپ working کرتے ہوئے اپنا پورے کے پورے cross sections وغیرہ کو آپ ادھر سے draw کر سکتے ہیں میرے اس سے پہلے بھی تین چار ویڈیوز upload ہیں جس کے اندر کہ میں autoplot cross section کا بھی پروام ہے اس کے اندر اور اسی طریقے سے typical section کی بھی پوری detail کے ساتھ سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ میرے چینل کے اندر upload ہے آپ اس کو بھی دیکھیں وہ آپ لیے کافی helpful ثابت ہوئے گی اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو سامنے چار پانچ cross section مزید ڈراؤ کیے ہیں سارے ایک سارے ایک پورا format بنانے کے بعد اور بہت ہی اسی طریقے کے ساتھ second option اس کو save as کرتے ہوئے آپ اس کی template کو دسے copy کریں اور copy کرنے کے بعد آپ move کرتے جائیں گے تو آپ کا cross section بہت ہی اسانی کے ساتھ بنتا جائے گا ایسی طریقے سے کوئی ns میں میں پاس اترکان تھا آپ ادھر ایک لین لگا دیں یا ایسی لین کو آپ extend کرنے کے بعد آپ اس کو دسے two point کے ساتھ match کر دیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں گے آپ کو سامنے یہ پورا پورا cross section سارے کے سارے یہ draw ہوتے جا رہے ہیں سارے آپ اسی طریقے سے اس کو draw کریں اس کا area وغیرہ جو بھی ہے یہ میں نے complete چار پانچ cross section آپ کو ادھر بنا کے بتائیں گے آپ اس کو کیسا save as کرنے کے بعد اگلے cross section اپنے بنا سکتے ہیں سارے کے سارے یہ one in one کے ساتھ سے آپ کی cross section بنیں گے اس کا scale آپ لکھنا چاہیں گے one in one کا لکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے scale وغیرہ کی آپ جو change کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میری profile کی scale کی بنی ہے جس کے اندر میں نے profile کی scale کی متعلق بتایا تھا وہی اسی فارمیٹ کے ذریعے آپ اس کا scale بھی change کر سکتے ہیں وہ کسی اور ویڈیو کے اندر میں آپ کو cross section کے scale متعلق بھی بتاؤں گا تو یہ دیکھیں گے میں پاس چار cross section پانچ میں نے بنایا جو یہ سارے کے سارے complete یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ اسی طریقے سے cross section بناتے جائیں گے اپنا اور working پوری کرتے جائیں گے اس کے areas اور سارا کچھ cut area fill area سارا آپ اسی method کے ذریعے آپ نکالیں گے اور نکالنے کے بعد آپ نے بنا دینا اور یہ پورا cross section یہ آپ کو سامنے اس کی layers وغیرہ اور format یہ سائیڈنگ اوپر بھی اس کی ڈیوز وغیرہ لکھی ہیں اسی طریقے سے control پی کر دیں آپ print کے اندر تل جائیں اور ادھر سے جونس اب یہ آپ کا printer ہے آپ کو select کر لیں اگر آپ color print دینا چاہتے ہیں تو full pattern کو آپ adjust کر دیں اور ادھر سے window کی command لے لیں پھر two paper اور center to plot کرنے کے بعد window اس کی لینے کے بعد colon to colon آپ select کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا cross section کا view آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ black and white دینا چاہتے ہیں تو monochrome کو آپ select کر لیں اور اس کو preview دیکھ لیں تو یہ آپ کو سامنے black and white cross section بھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو جو سب یہ آپ دینا چاہتے ہیں اور print دینا چاہتے ہیں اسی format کا نہ دے سکتے ہیں اسی format کے ذریعے آپ کام کرتے جائیں یا نسل ریف ارائل آپ کے پاس ہونے چاہیے اسی طریقے سے next process quantity کا area by main area کے سامنے کے سامنے آپ اس میں اسفارٹک ویڑنگ کی quantity اسفارٹک بیس کی quantity اسی طرح water bound sub base formation impact in cut یہ سارے کے سارے آپ اس میں بنا کے کیسے ایڈ کریں گے اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس سے اپنی RDS بنا دیں second column کے اندر آپ RDS کو دونوں کا اپس میں منس کر کے ان کا internal distance note کر رہا ہی جو 20-20 میٹر میں پاس آ رہا ہے اسی طریقے سے ہی اوپر آپ کے پاس cross section جو ہم نے سب سے پہلے اسفارٹک ویڑنگ کو اس کی نکالا تھا اور 2.64 2 کے میرے پاس ہیدھر lens سب کی سب تقیبہ بلوں cross section کی ایک ہی ہے تو میرے پاس اس کا area بھی اسفارٹک ویڑنگ کا ایک ہی آئے گا تو آپ اس area کو آپ ادھر بنا دیں second option آپ اس کے پاس اس کا average area اس میں area 2 plus area 1 کو آپ کرنے کے بعد divided by 2 کر دیں گے تو یہ آپ پاس mean area آ جائے گا اسی طریقے سے آپ enter ڈس کو copy کر دیں اور اسی طریقے سے third column آپ کو پاس volume کا تو آپ کو پاس جو mean area ہے تھا every area multiplied by distance والا جو column تھا اس کو آپ اس میں آپ multiplyed کر دیں گے تو سامنے آپ کو پاس volume آ جائے گا اسی طریقے سے volume بناتے ہوئے آپ end تک آ جائیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے پورا جدھر تک آپ کو پاس send ہو رہا ہے سب کو select کر دیں آٹو سام کو آپ جیسے collect کر دیں کلک کریں گے تو آپ کو سامنے اسے اس کی total volume آ جائے گا جتنا بھی آیا تھا cross section کا آپ لانا چاہتے ہیں تو یہی area ہے اسی طریقے سے آپ کو copy کریں ادھر آپ ڈس امڈی کے اندر اور ادھر سے آ کے اس کو آپ select کر دیں تو یہاں پس ہم نے asfaltic wearing course کا area آ جائے گا اسی طریقے سے second option asfaltic base course اس کا بھی same to same process ہوئی ہے rd2 minus rd1 کو آپ کر کے اس کا internet distance نکال لیں اس کو آخرتہ کر دیں اسی طریقے سے جو بھی آپ پاس cross section area ہے تھا ten point six two اس کو آپ ادھر note کر دیں یہ design کے جتنے بھی areas آتے ہیں یا maximum آپ کے پاس same to same آئیں گے کسی جگہ پہ جتنے اس کی ورث کامیاں زیادہ ہوتی تو دس یہ change ہوئیں گے نہیں تو یہ area same to same ایسی طریقے اس کی average area نکال دیں area two plus area one divided by two کر دیں اور اس کی آگے volume distance average area multiplied by distance ساپ کریں گا تو یہ آپ کے سامنے اس کا volume آ جائے گا اور سب کس آٹو سرم کر دیں اور last کے اندر تو یہ آپ کا پاس ویڈیو سکورس کی volume آ جائے گا اسی quantity آ جائے گی آپ سمدھی کے آگے ہو اس کا ڈیزیو کلٹو کرتے ہوئے اس column کو select کر دیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پرسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے same to same method آگے second ماں پاس area تھا اس کا water bound کا 16.24 تو یہ مرپاس same to same area اسی طریقے سے میں اس کو end کا copy کر دوں گا is equal to area 2 plus area 1 divided by 2 کر کے اس کی average نکال دی جائے گی اور نکالنے کے بعد اس کو end تک آپ اس column کو آپ paste کر دیں اور اسی طریقے سے same to same اس کا volume نکال لیں اس میں پہلا جو آپ کی ویڈی ہوگی zero zero وہ آپ کا سب کے اندر zero zero ہوئی ہوئے گا اس کے اندر آپ نے کوئی divided by 2 اور کوئی کچھ نہیں کرنا تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کو پاس water bound کی quantity آگئی same to same working کرتے ہوئے sub basic quantity وہی process آپ same to same کر دیں یہ میں نے سارے process پوری شیٹیں بنائے کے لائے داکہ آپ کو کسی قسم کی اس میں confusion یا کوئی problem نہ ہے تو یہ سکتا سکتا اسی طریقے سے ہوتا ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ اس کی شیٹیں بنائیں گے اور شیٹس بنانے کے بعد اسی فارم ایٹ کے اندر پورا بنانے کے بعد ہی فارمولے لگانے کے بعد آپ اپنی quantity area آپ نے اندر والیم آپ نے ایکسل کے اندر اس کا calculate کر دینا ہے اسی طریقے کے ساتھ یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے جگلے میں ڈیزائن ویرنگ بیس ویٹر باؤنڈ سب اسی quantity تو وہ آگئی ہے سامنے آپ کے اور آپ نے در نوٹ کر دی ہے اسی طریقے سے main area formation of embankment اس میں ابھی same to same area کہ آپ rd کے ساتھ سے آپ اس کا نکال دیں گے اور اس کے اندر جو بھی area پہلا میں پاس 1245.45 تو وہ میں انٹر کر دوں گا next rd کے اندر جو میرے پاس آیا تھا 1249.38 وہ area میں انٹر کر دوں گا اسی طریقے سے next rd 0 plus 60 1364.07 وہ میں اس کے اندر اس کے سامنے ادر انٹر کر دوں گا اسی طریقے سے next rd آپ ادھر سے دیکھتے جائیں گے اور ادھر سے اس کا cross section یہ جو بھی آ رہا ہے وہ آپ اس کے اندر انٹر کرتے جائیں گے کیونکہ یہ cross section fill اور cut مختلف حساب میں ہوتی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کا cross section ہے ادھر سے جو بھی آپ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کی cross section کے اندر وہ آپ ادھر سے add کرتے جائیں گے اس column کے اندر جہاں تک آپ کا end of project ہوتا ہے تو وہ یہ پورا پورا area آپ کے سامنے آ جائے گا تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں گے آپ کے سامنے اسی طریقے سے same to same آپ اس کی نکال لیں area two plus area one divided by two کر دیں تو یہ آپ پاس average area آ جائے گا اس کو end تک آپ جسٹ کر دیں نیچے تک send to same formula اس کا volume اسی طریقے سے average area multiplied by distance کو آپ کریں گے یہ آپ کے سامنے اس کی volume آ جائے گا اور اسی طریقے سے last column کو آپ select کر کے auto sum کر دیں گے total quantity آپ کی cross section کی جتنے بھی اس کی volume آرث ورک کی فلنگ کی volume تھی تو volume آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس earthwork کا اس طریقے سے یہ cutting والے sheet آپ الگا بنائیں گے جو بھی cut area اور اگر آپ کے سامنے تو cut والے sheet بھی same to same آپ اسی process کے ذریعے اپنا آپ پورا اس کا format بنا دیں اور cross section جتنا بھی آپ کا cross section ہر rd کے اندر جو بھی area آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ اس کے اندر انٹر کر دیں اور انٹر کرنے کے بعد دیڑد بائی 2 کریں گا تو ہر جلی آپ کے پاس آ جائے گا اور اور ذریعہ آنے کے پاس پہلا point آپ کے پاس zero zero اور second option آپ کے پاس جوvaluation کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی volume آ جائے گا اس کو آپ کا سامنے پورا پورا اس کی total quantity آ جائے گی اور اس کو آپ sheet کے اندر add کر دیں گا کہ آپ کو سامنے آجائے گا اب یہ آپ کے سامنے سامنے بنی ہوئی ہے ساری اسی طریقے سے آپ نے یہ سمری آپ نے بنا لینی ہے ساری اس میں آگر آئے پہ ایک سی کی ویڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ سارا سی فارمیٹ کے ذریعے آپ کام کریں گے یہ چونکہ پہلی دیکھو یہ دس ای پی سی بھی وہی ہوئے گی اور ٹوڑیٹ بھی وہی ہوئے گی پریویس آڈی آپ نہیں ہوئے گی تو آپ ادھا سے اسی طریقے سے جو بھی ادھا سے ویلیو آپ کی چینج ہوتی ہے یا جو بھی ہوئے گا تو ادھا سے آٹومیٹکلی آپ کی سمری کے اندر وہ ویلیو ادھا سے چینج ہوتی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ آپ کی رکنگ کراس سیکشن کمپلیٹ کراس سیکشن کا پراسس اس کا ایڈیا اور اس کے ویلیو کی کوانٹیٹی وغیرہ میں نے آپ کو بتائیے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور پورے کراس سیکشن اپنے آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے ورکنگ کرئے اور کراس سیکشن پورا کا پورا بنائیں اور یہی میتھڈ کے ذریعے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ